اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا حوث سفر عباس نکوی پروگرام جے آئی ٹی میں ججمنٹ آن اور انویسٹگیشن ٹیٹوریلز ان ٹیٹوریلز میں ہم آپ کو تفتیشی نکاح بتاتے ہیں آج کا ٹاپک بہت دلچسپ ہونے والا ہے ہمارا ایک فکرہ ہوگا زمنی نمبر ون کا ہم نے فکرہ نمبر لکھنا ہے اس وقت فکرہ نمبر پانچ لکھیں گے اور پانچ نمبر فکرے کو ہم نے کیسے آگے بڑھانا ہے چھے نمبر فکرے کو کیسے آگے بڑھانا ہے سات نمبر فکرے اور آٹھ نمبر فکرے کو کس طریقے سے آگے بڑھانا ہے یہ فکرات اس طرح ہیں کہ ان میں ہم نے تفتیش کو آگے بڑھا رہے ہیں تفتیشی افسر کو نارکوٹکس حوالے ہو چکی ہیں بذریہ کمپلیننٹ کمپلیننٹ نے اب تفتیشی افسر کو وہ نارکوٹکس حوالے کر دی ہیں جو اس نے ریکوور کی تھی اب وہ تفتیشی افسر اپنی موقع کی کاروائی کرنا چاہ رہا ہے اور موقع پر موجود نیجی گواہان جو کہ عدالتوں کے حکم کے تحت ایک بہت بڑی ڈیماند بھی ہے اور ایک ریکوائیرمنٹ بھی ہے نیجی گواہان کو شامل تفتیش کیا جائے شامل دریافت کیا جائے تفتیشی کس طریقے سے نیجی گواہان کو شامل کرے گا اپنے دریافت میں یہ ہم آج اس اپیسوڈ میں بتانے والے ہیں تو شروع کرتے ہیں بہت دلچسپ ٹاپک ہے اس میں ہم یہ بتلائیں گے کہ کس طریقے سے نیجی گواہان کو شامل کیا جاتا ہے اور کس طریقے سے ان کی گواہی کو کاؤچ کیا جاتا ہے پانچ نمبر فکرہ ہے ہمارا چار نمبر فکرہ ہم نے پچھلی اپیسوڈ میں پڑھا تھا اور آپ کے سامنے عرض کیا تھا ابھی آج پانچ نمبر فکرہ ہے اس میں ہم نے بتلایا ہے کہ بے دریافت ابھی ہم نے واضح بتانا ہے کہ ایک سو اکسٹھ کے بیانات کو کس طریقے سے ہم نے ریکارڈ کیا ہے اس کا وقت کیا ہے اس ریکارڈنگ کا وقت کیا ہے تفتیش میں ہم لکھیں گے تیسرے نمبر پہ کولم پہ ہم زمنی کے کولم میں یہ لکھیں گے کہ بے دریافت فلاں شخص یعنی گواہ نمبر ون ایچ سی اس کا رودہ لکھیں گے نام اس کا لکھیں گے میں جو بیان متعلق وقوع حاضر اور برامدگی از قبضہ ملزم منشیات فلاں یعنی کہ منشیات رکابہ جو ہی ہیں اس کی رنگت اور حیت لکھیں گے تیاری فرد مقبوضگی اور اپنے تصدیقی دستخط سبق برفرد کرنے کے متعلق دوسرے گواہ کا بیان اوپر والے گواہ کی طرح ہوگا یعنی کہ دونوں گواہ جو پولیس یا ایک سائز یا کسٹم یا این ایف کی طرف سے یا لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی طرف سے کوست اداز یا دیگر ادارے کی طرف سے ہوں گے ان کے جو بیانت ہوں گے وہ سیم ہوں گے صرف ان کے نام کا فرق ہوگا اور اس کے آپ نے ان کا صرف اتنا چینج کر دینا ہے یا چینج کر سکتے ہیں کہ جس میں آپ ان کی سٹوری سیم ہوگی ریکووری کی لیکن آپ نے صرف ان کا نام اوپر سے ٹائٹل چینج کرنا ہے اور ان کا عوضہ بغیرہ چینج کر دینا ہے اس طریقے سے آپ آگے بڑھیں گے جو گواہ جو بیان اس نے دیا مذکورہ کا الہدہ مفصل بیان ایک سو اکسٹھ سوات سے مرتب کر کے رپورٹ زمنی حضا درج کیا جا رہا ہے یہ آپ لکھیں گے اس کے بعد اگلا فکرہ آ جائے گا چھے نمبر جس میں ہم نے ایک سو اکسٹھ سوات سے بیان اور اس کا وقت لکھیں گے اور اس میں ہم نے ایک ایک گواہ کا الہدہ الہدہ تفصیلی بیان جو الہدہ لف کیا جائے گا صرف یہ فکرہ لکھنا ہے ہم نے کہ وہ بعد ازان الہدہ لف کیا جائے گا جو اس نے مقوعہ کے متعلق یا ریکووری کے متعلق یا فلا شخص سے ریکووری کے متعلق تفصیلات بتلائیں وہ ہم نے کاؤچ کر دی ہیں لیکن ان کی تفصیلی جو بیان ہے وہ الہدہ اس جنہی کے آخر پہ ایک سو اکسٹھ کا بیان گواہان کا لگے گا چھے نمبر فکرہ اس طرح ہوگا اور ساتھ نمبر فکرے میں ہم ریڈنگ لکھیں گے ریڈنگ پارٹی میں شامل دیگر ملازمان جن کے نام بھی لکھیں گے سے بھی دریافت عمل میں لائی گئی ہے تمام ملازمان نے اب ملازمان کے تمام تفصیل لکھیں گے نمبر ون نمبر ٹو اور ان کا نام اور اہدہ لکھیں گے کے بیانات کی جو کہ پہلے گواہان تھے ہمارے ان کی بیانات کی تصدیق کی ہے اور تائید کی ہے اور ان کے بیانات کو منوان درست اور مبنی بر حقائق بتلایا ہے اس کے بعد ان ملازمان نے یہ بھی بتلایا ہے کہ انہوں نے پہلے کبھی عدالت میں گواہی نہ دی ہے لہٰذا صرف پڑھے لکھے گواہان یعنی پولیس کے یا کسی لا انفرسمنٹ ادارے کے گواہان جو جرہ کا سامنا بہتر طور پر کر سکیں اور اصل حقائق عدالت کے سامنے لاسکیں کو ہی بطور گواہ رکھ لیا گیا ہے اس کے بعد آئے گا جی آٹھ نمبر فکرہ اس میں ہم نے جو ہمارا ٹوپک ہے آج کا کہ نیجی گواہان کو کس طریقے سے شامل دریافت کریں گے تفتیش افسران اور اس کی توجیہ کیا پیش کریں گے یہ آپ نے لکھنا ہے اس وقت تک بر موقع شامل آنے تفتیش سے مصروف دریافت رہا ہوں وہ وقوعہ پر آٹھ دس اشخاص جیسی صورتحال ہو اور رہگیر بھی اکٹھے ہو گئے ہیں ملزم کو پولیس پارٹی کا پکڑ لینا ان کے لیے باعث حیرت و تحسین لگ رہا ہے تمام نے میرے آنے سے پہلے پولیس کاروائی یعنی کلاشی ملزم پیکنگ اس کی پیکنگ جو کی گئی ہے جو کہ کمپلیمنٹ نہیں کی ہے یعنی کہ مدعی نے کی ہے بذریہ مدعی اور بیانات گواہان کا میرے ذریعے اندراج بہت تحسین سے دیکھا ہے وقوعہ کی جگہ خالی کر دینے کا کہا گیا ہے تو یہ بے حصو حرکت کھڑے رہے ہیں اب بریکٹ میں ہم نے یہ پی ایل بی آپ کو ریفر کی ہے انیس سو پچانمی کی چھے سو چھے حسین بخش کباشا چنہ ورسز اسٹیٹ دوہزار ستارہ اور پانچ سو ایک کئی ایچ سی سندھ وارس خان ورسز اسٹیٹ نو سو بیس ال ایچ سی دو سو سولہ دوہزار سولہ یعنی کہ جن کے مطابق آپ نے یہ تلاشی اور یہ تلاشی کے بعد اگر آپ نے بیانات کاؤچ کرنے تھے گواہان کے جو موقع پر موجود تھے جو نیجی گواہان ہیں ان کے گواہان کے بیانات کمپلسری یا ایک کانونی ریکوائرمنٹ کے طور پر ہم نے درج کرنے تھے تو ان کے مطلق ہم نے بھکلایا ہے اس میں کہ کون سی جو پی ایل پی ایل ڈیز ہیں کوٹ ٹولنگز ہیں جن کے وجہ سے یہ کمپلشن بھی ہے اور یہ کانونی ریکوائرمنٹ بھی ہے اور تفتیشی کو یہ آئیڈیلی کرنا چاہیے کی ہدایت کے مطابق ان تمام اور دکانوں کے اندر یا ہستر کے باہر کھڑے جہاں بھی ریکووری ہوئی ہے اس جگہ کا آپ نے بتا رہا ہے افراد کو بطور نیجی گواہ فردن فردن باوازے بلند ملزم کی خلاف گواہی دینے گرفتاری اور تلاشی کا ملاحظہ کرنے اور برامدگی کی کارگائی میں شامل ہو کر اپنا بیان ریکارڈ کرانے کے متعلق دلوایا گیا ہے اب یہ جو ریفرنس ہے یہاں پہ بھی دیا جاتا ہے کہ کون سی رولنگز کے مطابق یہ کام ہونا چاہیے وہ آپ کو میں سوڑا سارز کر دوں دوہزار چودہ کی پی ایل ڈی ہے سکس نائن پومی بنام سرکار اور اس کے علاوہ پشاور کی ہے سیف اللہ بنام سرکار نو سو چھالیس جمع نو سو ستائیس اور ایم ایل ڈی انیس سو پچان میں یہ ان کے مطابق آپ کو یہ کام کرنا چاہیے اپنا بیان ریکارڈ کرنے کے لئے ہم نے ان کو عرض کی ہے لیکن وہ اپنا ریکارڈ بیان کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے تو اس کے مطلق ہم آپ کو عرض کرتے ہیں ریکارڈ کروانے کی ہم نے کوشش کی ہے جس کے باملے میں ان لوگوں نے ملزم سے منشیات کے مطلق وضاحت کرنے کا کہا گیا ہے تو اکثر نام پوچھنے پر موقع جائے برامدگی سے کھسک رہے ہیں یہ آپ نے واضح کرنا ہے جس پر انہیں با واضح بلند ہوکا لگا کر اور تنبیہ کر تنبیہ اور قائل کرنے کی کوشش بھی کی گئی ہے کہ تصدیقی گواہی دینے سے انکار ان کے خلاف قانونی کاراگریہ کا باعث بن سکتا ہے اب موقع ہے کہ وہ وقوع کے قانونی گواہ بن کر عدالت میں گواہی دے سکتے ہیں موقع پر موجود نیجی اشخاص کو یہ بھی بتلایا سنایا گیا ہے کہ اگر آپ نے موزم کے حق میں یا اس کے خلاف آج گواہی نہ دی تو آئندہ روبرو عدالت آپ کی گواہی کی کوئی اہمیت نہ ہوگی اس کے باوجود تمام لوگ لا تعلق کھڑے رہے البتہ چند موجود الموقع معقول معزز افراد کے نام درج کر کے جو زیل ہیں ان کے نام بتائیں گے آپ نام ورلد قوم سکنا ان سے موزم کے متعلق کے خرید و فروخت کرنے کے عمل کے متعلق یا بابط سوال کیا گیا تو انہوں نے یک زبان ہو کر بتلایا ہے کہ موزم ایک مخصوص وقت میں جگہ بگل بگل کر مختلف گاہکوں کو فروخت کرتا ہے اور چشم زبن میں غائب ہو جاتا ہے لیکن گواہ بننے کے لیے کوئی تیار نہ ہوا بظاہر لگتا ہے کہ موقع پر موجود لوگوں کی گواہی نہ دینے کی اب مجوہات آپ نے لکھنی ہے بظاہر لگتا ہے کہ وہ یکسر انکاری ہو گئے ہیں مجمع میں سے معلوم اور بریکٹ میں آپ لکھ سکتے ہیں یا اضافہ کر سکتے ہیں کہ ناملوم اشخاص نے بھی یہ کہا ہے کہ یہ کام پولیس کا ہے یہ کام پولیس کا ہے ہمارا اس کام سے کوئی تعلق نہیں ہے یا پولیس کے ساتھ آپ دیگر ادلیہ انفرسمنٹ ایجنسیز جو اس وقت کام کرنے ہیں ان کے مطلق دیکھا تو ہے لیکن ہم اس ملزم کے خلاف گواہی نہیں دے سکتے ہم نے جرائم پیشہ اشخاص اور گروہ سے اپنے بچے مروانے ہیں ہم اپنے معاملات زندگی چھوڑ کر عدالتوں کو چہریوں میں لائن لگا کر کھڑے رہیں گے ہم اہل محلہ نے صدیہ و کٹھا رہنا ہے ہم کسی سے کیوں دشمنی لیں باوجود عوامی گواہ کے انتظار میں موقع پر رکے رہنے اور ملزم کی دشمنی ملزم کی دشمنی سے بچنے اور لمبی عدالتی کاروائی سے خوف زدہ ہونے کے باعث اور شامل دریافت نہ ہونے کے باعث شامل دریافت نہ ہونے کے باعث عوامی گواہ کا بیان ریکارڈ کرنے میں اور ان کوئی سلسلے میں بسد اسرار قائل نہ کر سکنے اور ملکی اور عوامی مفاد میں بروے رولنگ ہائی کورٹ ایم ایل ڈی دو ہزار ستارہ چار سو چھینوے ال ایچ آر پانچ سو چوبیس وائی ال آر دو ہزار ستارہ سند سند کی بارہ سو اٹھانوے اور دو ہزار ستارہ کی پی سی آر ایل جے باوجود ملزمان کے وارثان اور سرپرستان کی طرف سے انتقام کی دھمکی اور خدشات میں اپنے ہمراہی پولیس ملازمان کو گواہ رکھنے پر آمادہ اور مجبور ہوں کیونکہ ہر نیجی شخص نے اپنے اپنے کام کی جلدی میں نظر آیا ہے تماش بینی کے لیے چند افراد تماش بینی کے لیے چند افراد موقع پر موجود تو رہے ہیں اور رکے بھی ہیں لیکن جو ہی میں نے ان کے نام لکھنے شروع کی ہیں تو تمام نے موقع پر موجود رہنا مناسب نہ جانا اور نیجی گواہان کے دور دراز سے تعلق رکھنے کی وجہ سے وہ گواہی دینے سے گریزہ ہیں یہ یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ وہ آنے والے وقت میں گواہی پر قائم رہیں گے یا نہیں عوام کا حجوم اکٹھا ہونے پر ملزم کو عوامی ہمدردی حاصل ہونے اور چھڑا لے جانے کا خطرہ بھاپتے ہوئے شاملان تفتیش کو ہدایت مناسب کر کے فارق کیا گیا ہے لہٰذا اب میں ملزم کو مقدمہ میں شامل تفتیش کر کے مصروف دریافت ہوتا ہوں اب یہ جو دریافت آپ نے کرنی ہے یہ آپ نے بتانا ہے کہ کون سی پی ایل ڈی کے مطابق ہے آپ کو یہ بھی تھوڑا سا ارد کرتا ہوں دوہزار چورہ کی پی ایل ڈی ہے سکس نائن جس کے مطابق ملزم کو موقع پر دریافت کیے جانا ضروری سمجھا جاتا ہے بظاہر گواہان کی ملزم کے خلاف کوئی ساب کا رنجش یا لڑائی جھگڑا نہ ہے ناظرین ہمارا فکرہ نمبر آٹھ آپ کو کیسا لگا کس طریقے سے تفتیشی نے موقع پر میجی گواہان کو شامل دریافت کرنے کی کوشش کی اور اس نے ناکامی کی صورت میں اس نے کون سی زمینی کا کس طرح کا فکرہ لکھا اس معاملے میں آپ کو آج کی اپیسوڈ کیسی لگی ہمارا جی آئی تی پروگرم دیکھتے رہی اگر منشیات فروشی کے منشیات نوشی کے اور منشیات کے ناسود کے خلاف آپ چند میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو ہمارز کرتے رہتے ہیں سید محسن گلانی سید سید ذرفکار حسین گلانی کام کر رہے ہیں گریشاہو لاہور میں ڈرگ ڈیمانڈ ٹریننگ ایڈوائزری ڈرگ ڈیمانڈ ریڈکشن ٹریننگ ایڈوائزری ہب میں تو اس سلسلے میں آپ سیمپوزیا کے لیے اور لیکچر ڈیلیورنس کے لیے اور واکس کے لیے اور اس طرح کے پوسٹر کمپیٹیشنز اور مختلف تعلیمی داروں میں لیکچر ڈیلیورنس کے لیے آپ ہمارے سطحاتہ کر سکتے ہیں آج کا پروگرم دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ موسیقی